تو آج میں آپ کو فیکس دانے والا ہوں ہمیں اس مووی میں دکھائے گیا ہے کہ والس شہندہ پیکوک کے وفادار تھے لیکن یہ آج چرہے کی بات ہے کہ آخر والس جیسے جانور ایک پیکوک کے وفادار کیوں ہوں گے جس کو کی شہر سے نکال دیا گیا تھا لیکن اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو اس بات کا انصر ہمیں مووی میں ہی دیا گیا ہے اصل میں والس نارمل سیمپل مائنڈر سولیر سے کئی زیادہ تھے اگر اس مووی کی بیک سٹوری کی بات کریں تو والس کئی سالوں سے پہلے اس کے روائل گارڈز تھے اور لارڈ شہندہ اپنی فیملی میں ایک لوتا ایسا پیکوک تھا جس نے بہت چھوٹی عمر میں ہی والس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا تھا شہندہ پیکوک انہیں کھلاتا تھا اور ہمیشہ اپنی فیملی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا اور اسی وجہ سے ماباب کے دوارہ نکالے جانے پر بھی والس شہندہ پیکوک کے ساتھ تھی رہے دیم بکس نے مووی کی ڈیٹیلنگ پر کافی دھیان دیا ہے آگوے کا شٹک جوکی کنگفو پانڈا کی پہلی مووی میں تائی لنگ نے توڑ دیا تھا اس مووی میں اس شٹک کو اب میسٹر شیفو یوز کر رہے ہیں ٹیپ لگا کر ماشٹر سٹارمنگ اور والس یوکی شہندہ کی بفادار تھے ان کو اس مووی میں انٹریڈیوز کیا گیا لیکن ان سب کا ریزر نے سمیں کوفو پانڈا کی پہلی مووی میں پوک کی ڈیم سکوینس میں دیکھنے کو مل گیا تھا اس مووی میں دکھایا گیا کہ ماشٹر پنگ جو کی پوک کے ایڈاپٹی فادر تھے وہ نوڈلز کے ساتھ ٹوہو بھی بیچ رہے تھے اس بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے پو نے اپنا کوفو سیکھنے کا سپنا پورا کیا اسی طرح ماشٹر پنگ نے اپنا ٹوہو بیچنے کا سپنا بھی پورا کیا مووی میں ایک سین میں جس میں کی پو فوریس وائب کی ساتھ ڈرگن کوسٹیوم میں ہوتا ہے وہ اصل میں پیک مین کا ریفیزنس تھا یہاں پر ڈرگن کو پیک مین کی طرح دکھایا گیا تھا جو کی اپنے آپسٹیکلز کو کھا جاتا ہے اور گورنمنٹ سٹی کی گلیوں کو ایک میس کی طرح دکھایا گیا تھا اور تو اور اس طرح میں بیک گراؤنڈ میزک میں بھی پیک مین کی ایٹنگ ساؤنڈ جیسا میجک یوز کیا گیا تھا شین اور اس کے والس کو کبھی نہیں پتا چلا کہ پو ایک ڈرگن واریر ہے انہیں اس سے خطرہ خالی اس لیے لگا کیونکہ وہ ایک پانڈا تھا اور انٹ میں فائنالی شین کو دکھ گیا کہ وہ ہے مننے والا ہے تب ہی شین نے اپنی فیٹ کو آنکھیں بند کر کے ایسٹ کر لیا اور وہ کینن کی نیچے دب گیا اور گن پاورڈر کی وجہ سے کینن فٹ گئی اس مووی میں ہمیں دکھائے گیا ہے کہ شین نے پانڈاس کو سورسیر کی بہشبادی سننے کے بعد مار ڈالا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر سورسیر بہشبادی نہیں کرتی تو پو اسے نہیں مارتا کیونکہ اگر بہشبادی نہیں ہوئی ہوتی تو شین کو پتا ہی نہیں چلتا کہ ایک کالا سفیر یودہ اسے مارے گا پر ایسا نہیں ہے کیونکہ سورسیر نے اپنی بہشبادی میں صاف صاف کہا تھا کہ اگر شین اپنی ایویل کاموں کو جاری رکھتا ہے تب ایک کالا سفیر یودہ اسے مارے گا مطلب ہی شین کی ڈیشنی تھی کہ ایویل ہونے پر اسے پو کے ہاتھوں مرنا ہی تھا اس بات کی پشتی مووی کی لاش کے ایک سین میں ہوئی جب پو نے لڑائی کی دوران شین کو سوزرنے کا موقع دیا لیکن شین نے پھر بھی ایویل رہنا ہی پسند کیا